بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک پیچھے پرزنٹیشن میں ہم نے شیئر مارکٹ میں لسٹیٹ کمپنیوں کے شیئرز کو خریدنے بیچنے کے لیے ضروری رولز اینڈ ٹولز کے بارے میں ڈسکس کیا ان کو سیکھنے کے بعد آپ ڈریکٹلی شیئر مارکٹ میں پارٹسپیٹ ہو سکتے ہیں یہ رولز اینڈ ٹولز کچھ زیادہ مشکل نہیں ہیں میں سٹرانگلی سجس کرتا ہوں کہ آپ ان کو سیکھنے کے لیے وقت اور انرجی خرچ کریں یہ ایک ہنر صلاحیت سکل ڈیولپمنٹ کی ایکٹیوٹی ہے اور اس کا ریوارڈ زندگی میں بہت ہی امیزنگ ہوگا فائنینشل فریڈم کی نعمت حاصل ہو سکتی ہے آپ اپنی فائنینشل گولز کے لیے اکیلے کیوں محنت کریں ملک کے انٹرپینورز بیزنس مین انڈسٹریلیسٹ انجینیرز سائنٹیسٹ ڈاکٹرز بینکرز کاریگرز سب کو اس کا حصہ بنائیں بس بدلے میں آپ کو اپنی سیونگ بچہ تھوڑے وقت کے لیے ان کو استعمال کے لیے دینی پڑے گی تاکہ یہ اپنا کام کاروبار چلا سکیں آپ ان کا گول اچھیو کرنے میں مدد کریں وہ آپ کا گول اچھیو کرنے میں مدد کریں گے ایکانومی میں اپنا کانٹریبیوشن صرف لیبر سے نہ کریں بلکہ اپنی کیپٹل سے بھی کریں کیونکہ اس کا ریوارڈ زیادہ بہتر ہوگا اس لیے انویسٹ کریں اپنی معاشی ضروریات کو دوسروں کی نوکری کر کے پوری کرنے کے لیول سے اٹھا کر سے اوچھا اٹھا کر اپنی پونجی کیپٹل سے پوری کرنے کی کوشش کریں کوشش ضرور کریں اس طرح آپ اپنی ذات کو بڑے مقاسد آلہ مقاسد ہائر گولز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں مگر زندگی میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اکثر قابلیت صلاحیت یا صرف وقت ٹائم کی کمی کی وجہ سے خود نہیں کر پاتے تو وہ کام جو ہماری ضرورت ہوتے ہیں ہم کسی دوسرے کی مدد سے پورا کرتے ہیں ایسی فریج بگڑ جائے تو ٹیکنیشن بلاتے ہیں دوہ کے لیے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں فتوہ کے لیے مفتی کے پاس آتے ہیں غرض یہ کہ ہر فیلڈ میں کچھ ایکسپارٹس ماہر موجود ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ جو اپنی اس خاص ضرورت کو پوری کرنے کی صلاحیت یا وقت نہیں رکھتے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں انویسٹمنٹ ایس نو ایکسپسن جو لوگ خود کسی وجہ سے اپنا انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے یا کر پاتے ان کی مدد کے لیے انویسٹمنٹ اور فائننس کی فیلڈ میں ایکسپارٹ موجود ہیں جنہیں انویسٹمنٹ اڈوائزر سے لے کر فنڈ مینیجر تک کے ناموں سے جانا جاتا ہے جو لوگ بہت دولتمند ہیں وہ تو اپنا فائننس وغیرہ مینیج کرنے کے لیے کسی ایکسپارٹ کو سی اے چارٹر اکاؤنٹین یا پرائیوٹ ویلت مینیجمنٹ کی سرویسز کو ہائر کر لیتے ہیں مگر ریٹیل چھوٹے انویسٹر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے مگر انویسٹمنٹ ان کی بھی ضرورت ہے ریٹیل انویسٹر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک انڈسٹری ہے جسے میوچول فنڈ انڈسٹری کہا جاتا ہے یہ وہ کمپنیاں ہیں جنہیں فنڈ ہاؤس کہا جاتا ہے جو ڈھیڑ ساری پبلک سے پیسہ اک اٹھا کرتے ہیں فنڈ پول کرتے ہیں اور ایک یا دو فنڈ مینیجر کے ذمہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس پیسے کو انویسٹر کے بحاف پر انویسٹ اور مینیج کریں اور میوچول فنڈ اپنی سرویس کی فیس انویسٹر سے لیتے ہیں میوچول فنڈ بیسکلی ایک کلیکٹیو انویسٹمنٹ وییکل ہے جس میں ایک ہی طرح کا انویسٹمنٹ گول مقصد رکھنے والے بہت سے لوگ اپنا پیسہ اک اٹھا کر کے ایک ایک سپرٹ فنڈ مینیجر کو شیئر مارکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے دے دیتے ہیں میوچول فنڈ کے ذریعے انویسٹ کرنا بھی بلکل شیئر مارکٹ میں انویسٹ کرنے جیسا ہی ہے بس یہاں آپ نے یہ کام خود کرنے کے بجائے ایک کوالیفائیڈ ایکسپرٹ کی مدد لے لیے جیسے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو خود پڑھانے ہوم وقت کرانے کے بجائے ٹیوشن لگا دیتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ شیئر مارکٹ میں پارٹسپیٹ ہونے کے لیے ایک انڈائریکٹ طریقہ میوچول فنڈ بھی آپ کے پاس موجود ہے جس کی اپنی کچھ صفات فیچرز ہیں جن کو جان لیجئے کام آئے لیے اگر آپ اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھ کر سمجھ کر خود بھی انویس کرنا سیکھ گئے ہوں تب بھی اس آپشن کو جان لیجئے دونوں کے اپنے فائدے ہیں آپ کسی ایک طریقہ کو چن سکتے ہیں یا چاہیں تو دونوں طریقے سے اپنا انویسمنٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ پچھلی ویڈیوز سے آپ نے جان لیا ہوگا کہ شیئرز میں انویس کرنا کافی وقت اور انرجی کا کام ہے کسی کے پاس اگر وقت نہیں ہے یا انویس کرنے کے لیے بہت تھوڑا سا ہی پیسہ ہے تو اتنی لمبی چاوڑی ریسرز کرنے کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے آپ ایک لیڈر کمپنی چون بھی لیں مگر انویس کرنے کے لیے صرف ہزار پانچ سو روپائی ہوں تو کچھ زیادہ مطلب نہیں بنتا کہ شیئر مارکٹ میں ڈریکٹلی انویس کریں بہتر ہے کہ میویچول فنڈ کی کسی سکیم میں پیسہ لگا دیں اور آرام سے اپنا بیزنس مائنڈ کریں یا پھر پیسہ انویس کرنے کو تو بہت ہو مگر ریسرز کرنے اور پھر اس کو مائنیس کرنے ٹریک کرنے منیٹر کرنے کا وقت نہ ہو تو بھی شیئرز میں ڈریکٹلی انویس کرنے کے بجائے بہتر ہے کی میویچول فنڈ کے تھروں انویس کرنے اپنی سیونگز کو بینک میں پڑے رہنے دینے سے بہتر ہے کی میویچول فنڈ میں انویس کرنے کے بارے میں سوچا جائے جس میں بہتر ریٹرن ملنے کا پوٹینشل ہے سیمپل لینگویج میں اس کا پروسس یہ ہے ایک میویچول فنڈ کمپنی جسے فنڈ ہاؤس کہا جاتا ہے سائے قاگزی اور قانونی کاروائی مکمل کرنے اور ایک فنڈ منیجر اپوائنٹ کرنے کے بعد ایک میویچول فنڈ سکیم لانچ کرتا ہے اور اپنے ڈسٹریبیوشن چینل نیٹورک کے ذریعے عام پبلک کو اس سکیم میں پیسہ انویس کرنے کی دعوت دیتا ہے انوائٹ کرتا ہے جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے فنڈ منیجر اس پیسے کو سٹاک مارکٹ میں انویس کرتا ہے اور پھر اس کا جو بھی نفع نقصان ہوتا ہے میں اسے اپنی فیس لے کر باقی انویسٹرز کو واپس کر دیتا ہے اس ڈسکرپشن میں کئی پوائنٹ آگئے فنڈ ہاؤس کاغذی اور قانونی کاروائی فنڈ منیجر میویچول فنڈ سکیم اور اس کی لانچ ڈسٹریبیوشن نیٹورک وغیرہ آئیے ان سب کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیے جس سے کسی میویچول فنڈ میں کیسے انویسٹ کریں اور پھر اپنا انویسٹ منٹ واپس کیسے نکالیں تو سمجھنے میں مدد ملے سب سے پہلے فنڈ ہاؤس دیکھیں فنڈ ہاؤس ایک کمپنی ہے جو فنڈ میویچول فنڈ اسٹیبلش کرتا ہے اور ایک بورڈ آف ٹرسٹی اپوائنڈ کر کے اس کو ایزے ٹرسٹ ریجسٹر کرتے ہیں یہ ایک ریگولیٹری آثورٹی سی بھی سے اپروور لیتے ہیں انڈیا میں پھر بورڈ آف ٹرسٹی ایک ایم سی ایسٹ مینجمن کمپنی اپوائنڈ کرتے ہیں جو میویچول فنڈ کی منی کو انویسٹ اور منس کرتے ہیں ایک الگ سے کسٹوڈین اپوائنڈ کیا جاتا ہے جو میویچول فنڈ کے ذریعے خریدی گئی شیئرز کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے اور ایک الگ سے ریجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ اپوائنڈ کیا جاتا ہے جو میویچول فنڈ میں انویسٹ کرنے والی لوگوں کا اکاؤنٹ مینٹین کرتا ہے یہ میویچول فنڈ اور انویسٹر کے پبلک کے بیچ بریج کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ میویچول فنڈ ایک دسٹریبیوٹر ایجنٹ کی خدمات بھی اپنی سکیمز کو پبلک کو بیشنے کے لیے حاصل کرتا آپ کے پاس بہت دولت ہے تو آپ نے ایک ہسپٹل کھول دیا ہسپٹل کو رن کرنے کی لیے ایک مینجمنٹ ٹیم بورڈ میمبر کو اپوائنٹ کر دیا اب یہ بورڈ میمبر ہسپٹل کا اصل بزنس یعنی دوائے علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر نرس وغیرہ کی خدمات حائر کر لیں بس ایسے ہی میوچول فن وغ کرتا ایک سپانسر میوچول فن اسٹیبلیز کرتا ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے بورڈ آف ٹرسٹی اپوائنٹ کرتا ہے اور پھر میوچول فن کا اصل بزنس یعنی انویسمنٹ کی خدمات دینا کو حاصل کرنے کی لیے بورڈ آف ٹرسٹی ایک ایسیٹ منیجمنٹ کمپنی کی خدمات ہائر کرتا ہے جن کے پاس انویسٹ کرنے کا ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز ہوتی تجربہ ہوتا ہے ایم سی میں فن منیجر اور ریسرس ٹیم وغیرہ ہوتی ہیں جو سٹاک انالیسس کر کے پبلک سے کٹھا کیا ہوا پیسہ انویسٹ کرتی غرض یہ کی میوچول فن گورنمنٹ اور ریگلیوٹری اتھارٹیز سے ریجسٹر اور ویریفائید انٹیٹی ہوتی ہے میوچول فن کوئی چیٹ فن یا پانزی سکیم نہیں ہے یہ بہت ویل ریگلیٹر انڈسٹری ہے جس میں انویسٹر فراڈ وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے فن ہاؤس بننے اور دوسروں کا پیسہ منیز کرنے کے لیے کوالیفائی ہونے کی بہت ساری شرائط اور کنڈیشن ہوتی ہیں اور یہ ایک ریجسٹر ٹرسٹ ہوتا ہے فن ہاؤس کو اس انویسمنٹ سکیم لانچ کرنے سے پہلے سکیم سے مطالق ساری معلومات سکیم پلان پروسپیکٹس میں تیار کر کے ریگولیٹر سے اپروور لیتی اور اپروور ہونے کے بعد پھر آم پبلک کو پیش کرتی ہے نئی سکیم جو لانچ ہوتی ہے اس کو نیو فن آفر کہا جاتا ہے جیسے کمپنی شیئر پہلی بار لانچ کرتی ہے تو اسے آئی پیو کہا جاتا ہے کمپنی کے آئی پیو میں آپ شیئر خرید ہیں اور میوچول فن کی سکیم کے این ایف و میں آپ یونٹ خرید ہیں اور جیسے آئی پیو کے بعد شیئر بعد میں دوسرے انویسٹر خرید سکتے ہیں ویسے ہی میوچول فن یونٹ بھی انویسٹر جب چاہیں خرید سکتے ہیں میوچول فن سکیم کے بارے میں کچھ ضروری معلومات ہیں جن کا جان نا بہت ضروری ہے الگ الگ پہلیوں کے مدد نظر میوچول فن سکیم کو الگ الگ طریقوں سے باٹا جاتا ہے ٹائم کے مدد نظر میوچول فن سکیم دو طرح کی ہوتی اپن سکیم وہ سکیم ہوتی ہے جو سکیم بیست وقت ریڈیمشن کی کوئی ڈیوریشن نہیں فکس کرتی یعنی انویسٹر جب بھی اپنا پیسہ میوچول فن سکیم 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 نکال چاہے اپنی یونیٹ ریڈیم کرنا چاہے کر سکتے کوئی لاک ان پیریاد نہیں ہوتا کمپنی کی کیس میں آپ اپنا شیئر سیل کرتے ہیں میوچول فن کی کی میں آپ اپنی یونیٹ ریڈیم کرتے ہیں پلوز اینڈیڈ سکیم وہ سکیم ہوتی ہے جس میں ایک فکس مچورٹی پیریاد بتا جاتا ہے یعنی پیسہ خاص مدت تک وقت تک لاک رہے گا اس اس ٹائپ کی سکیم کا ایک مچورٹی پیریاد ہوتا ہے خرچ کی بنیاد پر میوچول فن دو طرح کے ہوتے لوڈ فن اور نو لوڈ فن میوچول فن اپنے سکیم بیچنے انویسٹر تک پہنچانے کے لیے جو پرموشن اشتہارات اور دوسرے خرچ اٹھاتے ہیں مارکٹنگ اس سکیم کو لوڈ فن کہا جاتا ہے لوڈ فن اس میں یا تو شروع میں ہی جب آپ یون خریدتے ہیں یا جب آپ ریڈیم کرتے ہیں تب کچھ پیسہ چارج کرتے ہیں مثلا اگر کسی لوڈ فن کا انٹری لوڈ 2.5 پرسنٹ ہے تو اگر آپ نے 100 روپیہ invest کیا تو وہ اس میں سے 0.5 روپیہ کٹ لیں اور دکھائیں گے کہ 97.5 روپیہ ہی invest کیا ہے لوڈ فن میں اکثر یہ فرنٹ لوڈ نہیں لگتا بلکہ جب ریڈیم کرتے ہیں تو اس وقت پیسہ چارج کیا جاتا ہے اگر لوڈ فن میں یہ option رہتا ہے کہ لوڈ نہیں ہوتا investment objective کے پیش نظر mutual fund کئی طرح کے ہوتے ہیں یعنی investment scheme پیسہ کہا کہا invest کرے گی اس کی بنیاد پر کئی طرح کی schemes ہوتے equity growth scheme اس scheme کا مقصد investor سے اکٹھا کیے گئے پیسے کو long term capital appreciation growth کے لیے shares میں invest کرنا ہوتا ہے debt income scheme اس scheme کا مقصد اپنے investors کو ایک regular income دینا ہوتا ہے اس کے لیے وہ اکٹھا کیا ہوا پیسہ پھول کیا ہوا فن خود کسی ایسے asset میں invest کرتے ہیں جہاں انہیں خود بھی regular income ہوتی رہے اور یہ income سیکیورٹی گورنمنٹ اور corporate bonds وغیرہ یہ equity scheme کے مقابلے low risk اور low return scheme ہوتی ہے balanced fund اس type کی scheme کا مقصد invest کیے گئے پیسے کو گروہ کرنا یعنی capital appreciation اور regular income دینا دونوں ہوتا ہے growth حاصل کرنے کے لیے یہ پورے ایک اٹھا کیے پیسے کا ایک حصہ shares میں invest کرتے ہیں اور باقی کا حصہ regular income کے لیے fixed income securities bonds وغیرہ میں invest کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک scheme ہوتی ہے جسے fund of fund کہا جاتا ہے اس scheme میں پول کیا ہوا پیسہ دوسرے mutual fund کی scheme میں invest کیا جاتا ہے یعنی یہ وہ mutual fund ہے جو دوسرے mutual fund میں invest کرتا ہے ہم یہاں equity scheme کے بارے میں discuss کریں گے اس presentation میں صرف education purpose کے لیے real mutual funds کا نام لیا جائے گا تاک کہ نئے investor اچھی طرح سے topic سمجھ لیں میں یہاں کسی خاص mutual fund کو promote نہیں کر رہا equity schemes mutual fund scheme بھی الگ الگ point کے پیش نظر الگ الگ طرح کی ہوتی equity diversified scheme یہ scheme کئی طرح کے shares میں invest کرتے کئی industry چھوٹی بڑی ہر طرح کی company وں کے shares میں کٹھ کیا ہوا پیس invest کر ہیں ڈی index fund اس scheme میں پول کیا ہوا پیسہ کسی index مثلا نفٹی میں ساری company میں اسی تناسب پروپورشن جس تناسب سے وہ index میں ہوتی ہیں میں invest کر دیا جاتا ہے sector fund یہ fund یا scheme صرف کسی مخصوص specific industry sector مثلا IT فارما banking وغیرہ سیکٹر میں ہی اکٹھا کیا ہوا پیسہ invest کر ایک scheme ہے ELSS equity link saving scheme یہ tax کو بچانے کے لیے mutual fund میں invest کرنے کی ایک scheme ہوتی ہے ایک مخصوص amount تک اس scheme میں کیا گیا investment tax deduction کے لیے qualify ہو جاتا ہے مثلا آپ salary person ہیں اور آپ سکتے ہیں تو مثلا آپ نے 1 لاکھ ELSS میں invest کر دیا تو آپ اپنی taxable income میں سے 1 لاکھ گھٹا کر باقی taxable income پر tax دے سکتے ہیں اور اس 1 لاکھ پر tax دینے سے بچ سکتے ہیں ELSS میں پیسہ 3 سال کے لیے lock ہو جاتا آپ 3 سال کے بعد پیسہ نکال سکتے ہیں capitalization کے پیشے نظر بھی کئی طرح کے fund ہوتے ہیں مثلا large cap fund یہ اٹھا کیا گیا پیسہ سکیم میں پھول کیا ہوا fund بڑی size large cap company وں کے shares میں لگ mid cap fund اس scheme کے انڈر ایک پول کیا ہوا fund صرف medium size کی company وں میں لگ اتے invest کر ہیں small cap fund اس scheme میں ایک اٹھا کیا ہوا سارا پیسہ fund manager صرف چھوٹی company میں invest کر تا ہے کچھ fund small اور mid cap دونوں طرح کی company وں کے shares میں invest کر تا ہیں کوئی fund mix رہے گا کوئی نا فلکس کی جس میں ہر capitalization company چھوٹی بڑی medium ہر طرح کی company میں invest کیا جاتا ہے large cap fund low risk low return اور mid cap fund medium risk medium return small cap fund high risk or high expected return کی خصوصیت رکھتے ہیں scheme کون سی ہے diversified ہے mid cap ہے small cap ہے ان سب کا پتہ اس scheme کے offer document اس scheme کے online page پر investment objective section میں ملتا ہے یہ پڑھ کر آپ جان سکتے ہیں جس investor کو بالکل کسی جھنجت میں نہیں پڑھ نا ہے وہ وہ کسی equity diversified scheme میں پیسہ لگا دے sector fund میں وہی لوگ invest کریں جنہیں industry کے بارے میں اچھی سمجھ ہو ورنہ نہ کریں آپ نے کسی sector fund میں invest کر دیا اور وہ industry اگر اچھا perform نہیں کی تو پوری market چاہے جتنا بھی اچھا perform کرے آپ کا return اچھا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا پیسہ صرف اس ہی industry کی company میں لگا جو لوگ ابھی prime earning years میں ہیں young ہے نوکری آفتہ ہیں وہ asset allocation کر لیں وہ تھوڑا زیادہ risk لے سکتے ہیں وہ تھوڑا پیسہ large cap fund میں لگائیں جو تھوڑا کم return دیتا ہے اور کم risk ہوتا ہے یہ stability دے گا اور تھوڑا زیادہ پیسہ mid cap اور small cap میں لگائیں جو long term میں wealth creation میں مدد دے گا جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے اور earning capacity کم ہوتی جائے یا family بڑھتی جائے ویسے ویسے safety کا دھیان زیادہ ہونا چاہیے یعنی risk لینا کم کرنا چاہیے اس لیے وہ اپنا portfolio allocation reverse زیادہ پیسہ اپو equity diversified large cap یا index fund میں ڈالیں اور mid cap اور small cap fund میں کم کرتے جائیں یہاں روایتی portfolio allocation تو یہ ہوتا ہے کہ equity schemes میں کم اور income یا balance fund debt fund میں زیادہ پیسہ allocate کریں مگر ہم muslim interest based investment سے پرہز کرتے ہیں اس لیے یہاں میں صرف equity scheme میں allocation کی بات کی ہے equity shares ہوں یا mutual fund کی scheme یہ risky investment ہے اس لیے اس میں اپنی ساری saving بچت کو کبھی بھی نہ لگائیں اور جو portion لگائیں ملتا رہتا ہے مثلا کسی نے 100 روپیہ growth option میں لگایا اور کسی دوسرے person بھی نے 100 روپیہ اسی scheme کے dividend option میں لگایا Rs. ملتا 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 رہے مگر اس کی investment capital زیادہ نہیں grow کرے جب کی growth option والے investor کو بیچ میں کچھ نہیں ملے گا مگر اس کی لگائے گئی investment capital appreciate ہو کر زیادہ ہو جائے گی دھیان رہے اس scheme کے growth اور dividend option کا total return کم و بیش برابر ہی رہے گا کیونکہ scheme same ہے فرق بس یہ ہے کہ اگر کسی کو بیج ویش میں پیسہ چاہیے ہو تو dividend option select کر لے اور جس کو کسی مقصد کے لیے ایک ساتھ پیسہ مستقبل میں چاہیے ہو وہ growth option select کر لے جب redeem کرنا چاہے تو اسے سارا پیسہ ایک ساتھ ہی ملے اگر آپ کو اپنے اخراجات کے لیے پیسے کی ضرورت نہ ہو تو آپ growth option select کر لیں جس سے آپ investment بڑھ کر جمع ہوتا رہے گا اور ضرورت پڑھنے پر ایک ساتھ بڑی رقع مل جائی جو لوگ prime earning years میں ہیں یا جو لوگ ڈیویڈنڈ option میں کوئی guarantee نہیں ہے کہ investors کو dividend ملے گا یہ fund کی performance اور fund manager کے فیصلے پر depend کرتا ہے equity schemes میں دو plan ہوتے ہیں اوپر ہم نے option دیکھا growth اور dividend دو plan ہوتے regular plan اور direct plan اگر آپ mutual fund investment کسی agent financial advisor distributor کی مدد سے کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ اس scheme کے regular plan میں جائے گا اگر آپ خود ہی directly اس mutual fund scheme میں پیسہ لگاتے ہیں کسی کی مدد نہیں لیتے تو آپ کا پیسہ اس scheme کی direct plan میں جائے گا ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ regular plan کے case میں mutual fund کو broker agent وغیرہ کو commission دینا پڑے گا جس کے لیے mutual fund آپ سے پیسہ charge کرے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنی fee charge کرے گا management fees direct plan میں آپ نے خود ہی invest کیا ہے تو broker commission وغیرہ نہیں دینا پڑے گا تو mutual fund آپ سے کوئی fees نہیں چارج کرے گا وہ صرف اپنی management fees لے گا ان دونوں schemes کے plan میں تقریبا ایک سے دو پرسنٹ کے خرچ کا فرق پڑ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا total return direct plan کے case میں regular plan سے ایک یا دو percent زیادہ ہوگا اس لئے کوشش ہونی چاہیے کہ directly خود ہی invest کر لیں اب تک discussion کا خلاصہ یہ diversified equity fund میں خود ہی invest کر لیں اور خریدتے وقت growth option اور direct plan چن لیں اس سے آپ کا خرچ کم اور return زیادہ رہے گا یہ تو ہو گئی mutual fund میں invest کرنے کی default strategy اب آپ اپنی ضرورت اور حالات کے حساب سے اس strategy میں تبدیلی کہ لیں مثلا آپ کو بیچ بیچ میں پیسہ چاہیے ہوگا تو آپ growth option کے بجائے dividend option select کر لیں خود سے نہیں invest کر پا رہے ہیں تو کسی agent کے ذریعے regular plan میں invest کر لیں ینگ ہے تو زیادہ risk لے کر زیادہ return اور wealth create کر لیے mid cap یا small cap fund میں بھی asset allocate کر لیں وغیرہ یہ تو تھے روایتی traditional fund اس کے علاوہ ایک scheme ہوتی ہے جسے ETF exchange traded fund یہ بھی index fund کی طرح ایک basket of shares میں پیسہ invest کرتا ہے بس جیسا کی نام سے ظاہر ہے یہ stock exchange پر trade ہوتا ہے جیسے shares trade ہوتے ہیں ویسے ETF کو share market میں کسی وقت بھی خریدہ بیچا جا سکتا ہے اس کی price NAV ہر second بدلتی رہتی ہے اور اس کو خریدنے کے لیے share خریدنے کی طرح trading اور demet account کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک fund ہوتا ہے جو global nature رکھتا ہے ہم آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی بہترین کمپنیاں اکثر باہر ملکوں میں پائی جاتی ہے مسئل Microsoft Google Intel Apple وغیرہ US کی کمپنیاں ہیں اب ان کمپنیوں کی growth سے کیسے فائدہ اٹھائیں اس کے لیے کچھ mutual fund scheme ہوتی ہیں جن کا investment objective global investment ہوتا ہے آم ریٹیل انویسٹر تو اگر پوری fundamental analysis اور technical analysis کرنا سیکھ بھی لے تب بھی صرف domestic market میں ہی کمپنیوں کا شیئر خرید سکتا ہے غیر ملکوں کی economy industry اور کمپنیوں کی research اس کے لیے بہت مشکل ہوگی اس لیے یہ اس طرح کے global fund بہت useful ہو رسکی ہوتے مگر اسی کلاس میں large cap stocks mid cap stocks سے کم رسکی ہوتے ہیں اور mid cap stocks small cap stocks shares سے کم رسکی ہوتے ہیں اور global stocks اور زیادہ رسکی ہوتے ہیں اس لیے ان میں investment کسی expert manager fund manager کے زیر نظر ہی ہونا چاہیے جو ki global economy کی mutual fund میں invest کیسے کریں اس presentation کی پہلی ویڈیو میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ کسی asset میں کہیں بھی invest کرنے سے پہلے اس investment کے کچھ اہم features کو چیک کر لینا چاہیے risk return liquidity time horizon اور diversification اور وہاں پر ہم نے اس پر detail میں discuss کیا جا equity mutual کرنا ہی ہے بس یہاں آپ خود directly share خرید کے بجائے ایک expert کی خدمات لے کر اپنا پیسہ share market میں لگا رہے ہیں اس لیے جو بھی خصوصیات features equity shares کی ہیں وہی خصوصیات equity mutual fund کی بھی ہے یہ high potential return اور liquid investment اور اس میں investment horizon بھی long medium to long term ہونا چاہیے diversification میں البتہ mutual fund کو equity shares کے مقابلے میں ایک advantage ایک درجہ حاصل ہے چونکہ mutual fund scheme میں public سے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا ہوا پیسہ مل کر بہت کافی بڑا fund ہو جاتا ہے جس fund manager کے investment objective کے پیش نظار بہت ساری company کے share میں invest کرنے کا موقع مل جاتا ہے direct equity shares میں diversify کرنے کے لئے آپ کو تھوڑا capital کی ضرورت پڑتی ہے زیادہ share خریدنے کے لئے زیادہ پیز چاہیے مگر mutual fund کے pool میں 500 روپیہ بھی ڈال دیا تو بھی آپ کا investment 35 company shares shares میں diversify ہو جائے گا یہی 500 روپیہ آپ direct share market میں لے کر جائیں گے تو کسی large cap company کا شاید ایک بھی share آپ کو نہ ملے 500 سے کم price کے ایک دو share خرید پائیں گے اس کے برخلاف mutual fund میں invest کر کے آپ ایک پوری shares کی باسکت خریدتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا investment کے risk کو کم کرنے کے لیے diversification بہت اہم اور ضروری strategy ہے تو اس front پر mutual fund میں invest کرنا زیادہ بہتر ہے direct equity میں invest کرنے کے مقابلے میں mutual fund میں invest کرنا تھوڑا کم رسکی ہوتا liquidity front مقابلے مگر یہ بھی liquidity اپنا investment نکالنے جسے mutual fund industry میں redeem کرنا کہا جاتا ہے کے لیے آپ fund house کو redemption request بھیجنی پڑتی ہے request ملنے کے بعد fund house آپ کا redemption اس وقت کی NAV یعنی آپ investment unit کی جو value ہوتی ہے پر process کر دیتا پھر 3-4 دن میں پیسہ آپ کے register bank ڈگاوڈ میں آجاتا ہے ایک professional organization اور expert fund manager اور اس کی research team کی قابلیت اور صلاحیت کا فائدہ آسانی سے investment کرنے کی سہولت کم خرچ اور اچھے return کا potential diversification اور اس سے کم ہونے والا risk transparency یعنی ہر طرح کی معلومات کی دستیابی کیا خرچ ہے پیسہ کس 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 کمپنی کے شیئر میں لگا ہر طرح کی معلومات اور scheme چننے اور اپنی سہولت کے حساب سے کم یا زیادہ ایک ساتھ یا regular invest کرنے کی option choice اور mutual fund industry کا بہترین regulation جس سے fraud رکھنے کی وجہ سے mutual fund کے ذریعے invest کرنا ایک بہترین option ہے however mutual fund invest کرنے میں دو بڑی problem ہے ایک تو یہ fund house ساری brokerage commission marketing expense اور management fees ہمیشہ charge کرتا رہے گا چاہے fund perform کرے یا نہ کرے آپ کا investment چاہے منافع کما یا loss میں چلا جائے یہ expenses خرچ deduct ہوتے رہیں گے منافع ہونے کی صورت میں تو یہ خراجات پتا نہیں چلتے مگر loss کی صورت میں یہ خراجات بہت hurt کرتے ہیں کٹے پر نمک کا کام کرتے ایک دوسری problem یہ ہے جو مسلم کے لیے اور بڑی problem ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیسے کو کہاں کس کس industry یا company میں invest کرنا ہے اس کا فیصلہ investment goal کے مطابق fund manager کرے گا آپ کا اس پر کوئی control نہیں ہوگا اب یہ fund manager scheme کے investment objective کے مطابق qualify ہونے والی ہر industry اور company میں invest کر دے گا مثلا equity diversified fund میں یہ bank tobacco شراب وغیرہ industry میں اور ان company میں بھی invest کر دے گا جو شریعہ complaint نہیں ہوں گی خوش قسمتی سے خود انڈیا میں بھی شریعہ complaint mutual fund اور ETF available ہیں جن میں نہ صرف مسلم بلکی وہ non مسلم بھی invest کرتے ہیں جو ethical investment یا green investment کرنا پسند کرتے ہیں موجودہ وقت ethical investment کی awareness بڑھ رہی ہے لوگ بری company مسلم کوئی company child labor exploit کرتی ہو یا environmental pollutant ہو یا weapons جنگ ہتھیار وغیرہ بناتی ہو میں invest کرنا نہیں پسند کرتے mutual fund میں invest کیسے کریں mutual fund میں invest کرنے کے لیے ڈی میٹ یا ٹریڈ اکاؤنٹ کا ہونا ضروری جو ریٹیل انویسٹر کیلئے بڑی سہولت کچھ بات ہے جس کے پاس ڈی میٹ یا ٹریڈ اکاؤنٹ ہیں وہ اس کے ذریعے بھی mutual fund خرید سکتے ہیں مگر جن کے پاس نہیں ہیں ان کو ڈی میٹ یا ٹریڈ اکاؤنٹ کا کھلوانا ضروری نہیں ہے میوٹ فنڈ میں انویسٹ کرنے یونیٹ خریدنے کے لئے بس ایک بینک اکاؤنٹ ایک ایمیل آئی ڈی ایک موبائل نمبر پائن کارڈ اور ایک ایڈریس پروف اگر آدھار کارڈ ہو تو بہتر ہے کی ضرورت پڑتی ہے بینک اکاؤنٹ تو میوچول فنڈ خریدنے کے لئے پیسہ ادا کرنے اور بعد میں اپنی یونیٹ بیچنے کے بعد پیسہ ریسیو کرنے کے لئے ضروری ہے ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر میوچول فنڈ ہاؤس سے رابطہ رکھنے کوئی ہدایت لینے دینے کوئی تبدیلی کرنے اپنا انویسمنٹ ریڈیم کرنے بیچنے کے لئے ضروری ہے ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر سے آپ سارا کام آن لائن کر سکتے ہیں پین کارڈ تو شیئر مارکٹ میں شامل ہونے کے لئے ضروری ہے آدھار کارڈ ایڈریس گروف کا بھی کام کر دے گا پلس میوچول فنڈ میں انویس کرنے کے لئے ایک کنڈیشن ہے جسے KYC compliant ہونا کہا جاتا ہے KYC complete کرنے کے لئے اگر آدھار کارڈ ہے تو آپ یہ آن لائن بھی کر سکتے ورنہ فارم ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو بھر کے document اٹیج کر کے صحیح جگہ پر courier کرنا پڑتا ہے اچھا KYC verification ایک بار ہو گیا تو پھر آپ کسی بھی mutual fund میں invest کر ہر بار آپ KYC فارم نہیں بھر بس پہلی بار فارم بھر کر فوٹو چھپ کھا کر آئی ڈی اور اڈری اٹیج کر کر بھیج نا پڑے گا یہ one time requirement ایک بار KYC ہو جائے چاہے جس میچ فن کے ذریعے بھی کوئی بھی کروا دے اس کے بعد یہ سارے mutual fund کے لیے valid ہو جائے گا اب کبھی بھی کسی بھی mutual fund میں invest کر نا ہے تو صرف mutual fund کا فارم بھرنا پڑے گا mutual fund اپنی scheme کو بیچنے کے لیے دو platform محیعہ کرتے ہیں offline اور online mutual fund میں invest کرنے کا یا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی check book photo اور pen card اور adhaar card لے کر کسی agent کے پاس جو مومن mutual fund کے distributor ہوتے ہیں میں چلے جائیں اور کہیں کہ مجھے mutual fund میں invest کرنا ہے ان کا ایک financial advisor آپ کو ساری detail سمجھا بھی دے گا scheme کے بارے میں بتا بھی دے گا اور آپ کا سارا form fill کر کے check لے کر fund house کو investment کرنے کے لئے بھیج دے گا آپ کے investment account میں distributor آپ کا agent بن جائے گا اور commission حاصل کرے گا یعنی آپ اس خاص scheme کے regular plan کے unit holder بن جائیں گے اور کبھی unit بیچنا ہو پیسہ نکالنا ہو تو اس agent سے آپ پھر رابطہ کر کے redemption request fund house کو بھیجوا سکتے mutual fund میں invest کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی study کر کے کون سے mutual fund میں invest کر لیں اور online جا کر بینہ کسی agent جس سے آپ کی commission وغیرہ کی cost بچ جائے گی اور آپ کا return تھوڑا زیادہ رہے گا financial portals پر shares کی طرح mutual fund کے بارے میں بھی ساری معلومات مل جاتی ہے online invest کرنے کے لیے fund houses خود اپنی website پر سہولت دیتے ہیں اور کچھ خاص mutual fund portal ویب سائٹ جو یہ service پروائیڈ کرتے مثلا my camps ایک ویب سائٹ ہے جو فری اور directly بہت سی mutual fund میں invest کرنے کی فیسلیٹی دیتی آپ اپنی email id سے my camps پر register کر لیں تو پھر اس کے ذریعے جس fund کی جس scheme میں چاہیں online invest کر لیں اور online payment اور بعد میں اس ویب سائٹ پر اپنا investment ٹریک بھی کر سکتے ہیں اور جب redeem کر نا ہو تو redeem بھی کر سکتے ہیں یہ سب آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر آپ کی آپ اپنی KYC verification بھی complete کر سکتے mutual fund کی کسی scheme میں کسی agent کے ذریعے regular plan میں invest کر نے اور خود ہی direct plan میں invest کر نے میں تقریبا 1 سے 2 percent خرچ کا فرق ہوتا ہے آپ کسی scheme کے regular plan کی performance دیکھیں گے اور اسی scheme کے direct plan کی performance دیکھیں گے تو direct plan one to two percent زیادہ return دے گا اس لئے بہتر رہے کہ direct plan میں invest کر ہے اگر regular plan میں invest ہے تو اسے direct plan میں بھی switch کر سکتے ہیں عمومن investment کرنے کے ایک سال کے بعد switch کرنے میں پرانے plan سے نکلنے exit exit نہیں ہوتا اور direct plan میں انٹری load بھی نہیں ہوتا ہم نے پیچھے دیکھا تھا کی mutual فنڈ ایک ریجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ اپوائنٹ کرتا ہے جو انویسٹر کا ریکارڈ مینٹین کرتا ہے اور انویسٹر اور میوچوال فنڈ کے بیچ بریج کا کام کرتا ہے قائمز بہت سے میوچوال فنڈ کا ریجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ ہے اور انویسٹر پبلک اور میوچوال فنڈ کا رابطہ خرید و فروغ وغیرہ قائم کرنے کے لیے آن لائن مائی قائمز سرویس مہیا کی ہے جو انویسٹرز کو ڈائریکٹلی میوچوال فنڈ میں انویسٹ کرنے ٹریک کرنے اور ریڈیم کرنے میں مدد دیتا ہے میوچوال فنڈ اسکیم میں آپ ایک ساتھی سارا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں جسے لنپ سم انویسٹمنٹ کرنا کہا جاتا ہے یا تھوڑا تھوڑا پیسہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انویسٹ کر سکتے جسے سائی پی کہا جاتا ہے سسٹمائٹک انویسٹمنٹ پلان لنپ سم انویسٹمنٹ کے لیے مومن کم سے کم پانچ ہزار روپیہ کرنا پڑتا ہے کسی کسی سکیم میں ایک ہزار میں بھی کیا جا سکتا ہے اور سائی پی کے لیے مومن پانچ سو فائیو ہنڈیڈ سے ایک ہزار تک ہر مہینے یا جو بھی پیریڈ انویسٹ انٹرول آپ چاہیں سیلک کر سکتے ہیں سائی پی میں آپ کو کم سکم سکس سائی پی کرنا پڑتا ہے اگر منیموم مومن سے کر رہے ہیں تو مثلا آپ منتلی ہر مہینہ سیونگ کرنا چاہتے ہیں اور سائی پی کے ذریعے پانچ سو ہزار روپیہ سے اس کو شروع کر سکتے ہیں مگر آپ کو کم سکم سکس منت تک سائی پی کرنا پڑے گا جانی فائیو ہنڈیڈ کا سکس چیک یا ڈیبیٹ مینڈیڈ ایشو کر کے اپلیکیشن فارم کے ساتھ دینا پڑے گا اور اس کے بعد کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں اور روکنا چاہتے ہیں تو روک سکتے ہیں سائی پی کا بینفٹ یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا تھوڑا پیسہ ہر مہینہ بچانا اور انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کام سائی پی کے ذریعے کر سکتے ہیں اور جن کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے وہ چاہیں تو سارا پیسہ ایک ساتھ ہی انویسٹ کر دیں یا وہ بھی سائی پی کر لیں کئی بار میں انویسٹ کر لیں اسی طرح ویڈڈراؤ ریڈیمشن کے وقت بھی چاہیں تو پورا انویسمنٹ ایک ساتھ نکال لیں یعنی ساری یونٹ ایک ساتھ ریڈیم کر لیں یا تھوڑا تھوڑا پیسہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد نکالتے رہیں جسے اس ڈبلو پی سسٹمائٹک ویڈرال پلان کہا جاتا ہے مسئلہ نے خاص اماؤنٹ ہر مہینہ ویڈراؤ کر لیں یا جتنی یونٹ میوچل فنڈ میں آپ کے پاس ہے اس میں سے مخصوص یونٹ ہر مہینہ ریڈیم کرتے رہیں اور اس طرح سے اپنا پورا انویسمنٹ دھیرے دھیرے ریڈیم کریں یہ تو ہوگیا میوچل فنڈ اسکیم میں انویسٹ کرنے کا طریقہ اب بھائیے ایک مثال سے اس کو پورا سمجھ لیتے ہیں آپ کسی میوچل فنڈ اسکیم میں انویسٹ کرنا چاہے رہے ہیں اگر وہ اس کی میوچل فنڈ میں ابھی یعنی بلکل نئی لانچ کی ہے یعنی این ایف او ہے تو آپ کو اس کی یونٹ یونٹ خریدنے کے لیے اس وقت کی این ایوی پر خریدنا پڑے گا یاد ہے کمپنی کے کیس میں ہم شیئرز میں ایک پرائیس پر انویسٹ کرتے ہیں میوچل فنڈ کے کیس میں اسکیم کی یونٹ میں ایک این ایوی پر نیٹ ایسٹ ویلیو پر انویسٹ کرتے ہیں اگر اسکیم این ایف او ہے تو فنڈ ہاؤس عمومن ہر یونٹ کی دس روپیہ این ایوی یا پرائیس تے کرتا ہے مثلاً آپ نے پانچ سو روپیہ اسکیم میں انویسٹ کیا تو اگر اسکیم نو لوڈ اسکیم یعنی کوئی انٹری لوڈ نہیں ہے تو آپ کو پچاس یونٹ ہو جائے گی اگر انٹری لوڈ ہوتا تو آپ کو پچاس سے تھوڑا کم یونٹ ملتی کیونکہ میوچل فنڈ آپ کے پانچ سو روپیہ میں سے تھوڑا پیسہ مارکیٹنگ کاؤسٹ کو کور کرنے کے لیے کاٹ لیتا اچھا مان لیجی آپ ہی کی طرح نو اور انویسٹرز اسکیم میں پانچ پانچ سو روپیہ لگاتے ہیں تو ان سب کو بھی فیفٹی فیفٹی یونٹس مل جائے گی اب فنڈ ہاؤس کے پاس ٹوٹل پانچ ہزار روپیہ کٹھا ہو گیا یعنی پانچ پانچ سو روپیہ دس انویسٹرز سے مل کر پانچ ہزار روپیہ ہو گیا اس ٹوٹل پانچ ہزار کو اس خاص سکیم کا اے ایو ایم ایسٹ انڈر مانیجمنٹ کہا جاتا ہے ٹوٹل اے ایو ایم ہو گیا پانچ ہزار اور ٹوٹل یونٹ انویسٹرز کے پاس ہوگی پانچ سو یعنی پچاس پچاس یونٹ دس انویسٹرز کے پاس اب فنڈ مانیجر وہ پانچ ہزار روپیہ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کر دے گا اب مان لیجئے کہ ایک سال کے بعد وہ انویسٹمنٹ بڑھ کر آٹھ ہزار روپیہ ہو گیا یعنی اب ایسٹ انڈر مانیجمنٹ ہے آٹھ ہزار اور یونٹ تھی پانچ سو تو ہر یونٹ کی ویلی ہو گئی سولہ روپیہ ٹوٹل ایٹ تھاؤزن روپیہ کو پانچ سو یونٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہر یونٹ کی ویلی ہو گی سکسٹین روپیہ اب مان لیجئے کہ اگلے سال وہ آٹھ ہزار بڑھ کر دس ہزار ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر یونٹ کی ویلی ہو گئی بیس روپیہ این ایف او میں آپ نے دس روپیہ یونٹ پر یونٹ یعنی دس روپیہ کی این ایوی پر یونٹ خریدی تھی آج اس کی قیمت ہے بیس روپیہ اگر آپ بیچیں گے تو پچاس یونٹ کا بیس روپیہ کے حساب سے ایک ہزار روپیہ واپس ملے گا پانچ سو انویسٹ کیا تھا ایک ہزار واپس ملا یہ تو انویسمنٹ بڑھنے کا سیناریو تھا اگر انویسمنٹ بجائے بڑھنے کے نقصان اٹھاتا تو آپ کے میوچول فنڈ کی یونٹ قیمت این ایوی کم ہو جاتی ہے مثل پانچ ہزار روپیہ اسٹ منیجمنٹ گھٹ کر دھائی ہزار ہو جاتا تو ہر یونٹ کی ویلو پانچ روپیہ ہو جاتی ہے مثال کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے سال سال بھر کے بعد این ایوی دیکھی یعنی پرائز دیکھی مگر ریال لائف میں میوچول فنڈ روزانہ ڈیلی این ایوی پبلش کرتے ہیں ٹوٹل انویسمنٹ روزانہ جیسے جیسے گھٹا یا بڑھتا ہے اس کی ڈیلی کی ویلیو کو اس سکیم کی ساری یونٹ سے ڈیوائٹ کر کے این ایوی پبلش کی جاتی ہے یہ نیوز پیپر میں بھی مل جائے گی ویب سائٹس میں بھی مل جائے گی اب مان لیجئے کہ کسی نے این ایف او میں نہیں انویس کیا تھا بلکہ ایک سال کے بعد انویس کرنا چاہا تو اسے اس وقت کی این ایوی مثلا ہماری مثال میں 16 روپے پر یونٹ پر انویس کرنا پڑے گا اور کوئی دو سال کے بعد انویسمنٹ کرنا چاہے گا تو اسے 20 روپے کی این ایوی پر یونٹ ملے گی یعنی اگر وہ شخص 500 روپے دو سال کے بعد انویس کرے گا تو اسے 20 روپے این ایوی کے حساب سے صرف 25 یونٹ ملے گی یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کی میوچول فنڈ یونٹ کی وائلیو این ایوی ٹوٹل ایسٹ انڈر مانیجمنٹ کی اماؤن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر ای 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 پہ فائف تھاوزند تھا اور ٹوٹل یونٹ فائف ہنڈڈ تھی تو ایک یونٹ کی این ایوی دس روپیہ تھی اور جب آئیسٹ انڈر مینجمنٹ ایٹ تھاؤزنٹ ہو گیا اور ٹوٹل یونٹ فائیو ہنڈر تھی تو این ایوی سکسٹین روپیہ ہو گئی یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے اکثر انویسٹریز غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ نیو فنڈ آفر میں انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت این ایوی دس روپیہ ہوتی ہے این ایوی اپنے آپ میں سستی یا مہیگی نہیں ہوتی جتنا ٹوٹل آئیسٹ انڈر مینجمنٹ رہے گا بس اسی کو جتنی یونٹ ہوتی ہے تقسیم کر دیتے ہیں اور پر یونٹ وائلو مل جاتے ہیں بس این ایوی اگر دس سے سولہ ہوئی تھی تو اب این ایوی مہیگی نہیں ہوئی آئیسٹ انڈر مینجمنٹ بڑا ہے اس لیے این ایوی بڑی ہے اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کی این ایفو نہیں بلکہ پرانی سکیم جس کا پرفارمنس ٹریک ریکارڈ اچھا ہو جس کے فنڈ مینجر نے اپنی صلاحیت اور قابلیت ثابت کر دی ہو اس میں انویسٹ کریں ہماری مثال میں دو سال کے بعد این ایوی بڑھ کر ٹوانٹی ہوئی تھی یعنی اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ انویسٹرز اگزیسٹنگ انویسٹرز نے بیس روپے میں یونٹ لیے اس لیے آپ بھی بیس روپے میں ہی یونٹ پائیں گے موجودہ پرانے انویسٹرز نے اصل میں خریدا تھا دس روپے میں مگر دو سال اس نے انویسٹ کر رکھا تھا تو اس کو منافع ملا جو بڑھ کر دس سے بیس ہوا ہے بس یہ منافع اسی کا پیزہ ہے جو اس نے میوچول فنڈ میں ہی رہنے دیا اس لیے اس کی یہ نیوی بڑھ گئی دس روپے اس نے انویسٹ کیا اور دو سال میں دس روپے منافع ہوا ٹوٹل بیس روپے اس نے میوچول فنڈ میں رہنے دیا تو اب آپ بھی بیس روپے دے کر ہی اس میں یونٹ خرید پائیں گے اس لیے انویسٹرز اور پرانے فنڈ میں مہگا سستہ نہیں کنفیوز کریے گا آپ کسی بلکل ایک جیسے فنڈ مثلا نفٹی انڈیکس فنڈ کے انویسٹرز میں دس روپے پر یونٹ خریدیں یا کسی پرانے انڈیکس فنڈ جس کی انویسٹرز پر کریں آپ کا سالانہ ریٹن کم و بیس برابر ہوگا اچھا ہماری مثال میں ہم نے این ای وی کا کلکولیشن ایک دم سیمپل رکھا تھا ریل این ای وی کے کلکولیشن میں اس اسکیم کے خراجات اوبلگیشنز کو بھی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے فائنلی اب آپ انویسمنٹ ٹرائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ مائی کیمپس پر فری ریجسٹر کر لیجے انویسٹ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو ریجسٹر کر لیجے پھر آن لائن کیو آئیسی کمپلیٹ کر لیجے ایک بار یہ دونوں سٹیپ ہو جائیں تو پھر جب بھی میوچول فنڈ میں انویسٹ کرنا ہو آپ اپنے مائی کیمپس اکاؤنٹ میں لاغن کر کے انویسمنٹ کر لیجے کسی میوچول فنڈ میں انویسٹ کرتے وقت اس کا نام اس کا انویسمنٹ اوبجیکٹیو یعنی ایک اٹھا کیا گیا پیسہ کہا انویسٹ کیا جائے گیا سکیم کیسی ہے لارج کیپ ہے میٹ کیپ ہے سمال کیپ ہے دیورسی فائیڈ ہے دیکھ لیجیے اور لوڈ فنڈ ہے کی نو لوڈ فنڈ ہے یہ انٹری لوڈ یہ ایکزٹ لوڈ ہے تو کتنا ہے اور فنڈ سکیم اوپن اینڈڈ ہے یا کلوز اینڈڈ ہے یہ دیکھ لیں اور فارم فیل کرتے وقت کونسا آپشن یعنی گروت یا ڈیویڈن اور کونسا پلان یعنی ریگولر پلان یا ڈائریک پلان ہے کا خیال لگتے آپ کسی اوپن اینڈ نو انٹری لوڈ سکیم کے ڈائریک پلان میں انویسٹ کرنے کی کوشش کریں اگر میوچول فنڈ میں انویسٹ کرنے میں کوئی کنفیوزن ہو تو پہلی بار کسی ایجنٹ ڈسٹریبیوٹر کی مدد لے لیں خدمت لے لیں پانچ دس ہزار روپیہ لمسم یا ہزار پانچ سو کی منتلی سکس منت کی ایسائی پی کر لیں اس کے لیے کسی بینک میں یا کوئی شیئر بروکر یا میوچول فنڈ بروکر کی آفیس یا کسی میوچول فنڈ کمپنی کی آفیس میں اپنا فوٹو پین کارڈ آدھار کارڈ اور چیک بک وغیرہ لے کر چلے جائیں اور وہ لوگ آپ کا کیوائیسی ویریفیکیشن کروا کر میوچول فنڈ میں انویس کروا دیں گے میوچول فنڈ فارم میں ایک ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر دینا نہ بھولیں جب انویسمنٹ ہو جائے گا تو آپ کو ایک میوچول فنڈ سٹیٹمنٹ میل پر یا کوریئر سے ملے گا اس میں آپ کے انویسمنٹ کی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اس میں ایک فولیو نمبر ہوگا جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے ویسے ہی میوچول فنڈ کی سکیم کے اکاؤنٹ کا نمبر فولیو نمبر کہا جاتا ہے وہ فولیو نمبر ہمیشہ یاد رکھیں اب وہ فولیو نمبر اور اپنی دی گئی ایمیل آئی ڈی سے مائی کیمز ویب سائٹ پر ریجسٹر کر لیں اگر آلیڈی نہیں کیا تھا اگر وہ میوچول فنڈ کی سرویس لیتا ہے تو آپ کا انویسمنٹ آٹومائٹک آن لائن دیکھنے لگے گا اب آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں ایک سال کے بعد عمومن جب ایکزٹ لوٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس ریٹیل پلان کو چونکہ آپ نے ایک ڈسٹیویٹر کے تھرو کیا تھا تو اس کو سویس کر کے ڈاریک پلان لے لیں تاکہ آپ فیوچر میں آپ کی کاسٹ کم ہو جائے اور ویب سائٹ پر آپ کو جب ریڈیم کرنا ہو تو آپ وہاں سے ریڈیم بھی کر سکتے ہیں اور چونکہ آپ کی کی وائسی ایک بار مکمل ہو چکی ہے اب آپ جب بھی چاہیں گے میوچول مائی کیمپس پر فریش انیویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر می کیمپس پر آپ کا انیویسمنٹ نہ دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میوچول فنڈ کیمپس کی سرویس نہیں لیتا فکر کی کوئی بات نہیں ہے اب آپ اس میوچول فنڈ جس میں آپ نے انیویس کیا ہے اس کی ویب سائٹ پر جا کر وہ سب کر سکتے ہیں جو می کیمپس پر کر سکتے تھے میوچول فنڈ کی ویب سائٹ پر صرف آپ کو اس میوچول فنڈ کے انیویسمنٹ کی ڈیٹیل ملتی ہے جبکی می کیمپس پر آپ نے جن جن میوچول فنڈ میں بھی انیویس کیا ہے سب کی ڈیٹیل ایک جگہ مل جاتی ہے جو کی بہت کنوینینٹ ہو جاتا ہے ایک بار کی ویسی ویریفیکیشن ہو گیا اور می کیمپس پر آن لائن ریجسٹر کر لیا تو اب جب بھی انیویس کرنا ہو ڈائریکٹلی انیویسمنٹ کر لیا کیجئے می کیمپس کا موبائل ایپ بھی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کسی وجہ سے شیئر مارکٹ میں ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ ہونے اور شیئر خریدنے کا بیچنے کا موقع یا سہولت نہ ہو تو ان کو میوچول فنڈ بہت تھوڑی سی قیمت پر ایک ڈائریکٹلی پورٹفولیو میں ایک ایکسپرٹ فنڈ مینیجر کی مدد سے انیویسمنٹ کرنے کا بینفیٹ دیتا ہے اس لیے جس کو خود ریسرس کرنے انیویس کرنے اور ٹریک کرنے کا موقع یا وقت نہ ہو یا جو لوگ زیادہ جھنجت میں نہیں پڑھنا چاہتے ہوں یا جو لوگ تھوڑا سیف ڈسٹنس سے سیفلی سٹاک مارکٹ میں پلے کرنا چاہتے ہیں وہ میوچول فنڈ کی ذریعے سٹاک مارکٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور ملک اور ایکانومی کی ترقی خوشحالی سے مستفید ہو سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک اور ملکہ ملک بکتہ ہیں وبرکاتہ ملکろう ملکہ 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 موسیقی